دوستو سنہ جعوید اور شوہ ملک گزشتہ تین سال سے مل رہے ہیں اس وقت سنہ جعوید کی شادی امید جسوال سے ہو چکی تھی جی تو پاکستان میں ان کی ملاقات شوہ ملک سے ہوئی شوہ میں شوہ ملک اور سنہ جعوید کی مسترسل ملاقات ہونے لگی یہ بھی بتاتا چلوں کہ شوہ ملک شوہ میں آنے سے پہلے شرطے لگاتے تھے کہ وہ شوہ میں تب ہی آئیں گے جب سنہ جعوید کو بطور میمان مدو کیا جائے گا کسی اداکہ نے اس بات پر توجہ نہیں دی کیونکہ سنہ جعوید کی شادی پہلے ہی امید جسوال سے ہو چکی تھی لوگوں میں عائشہ عمر کے بارے میں تجسس تھا لیکن اصل وجہ کچھ اور ہی تھی سانیہ میزہ شوہ ملک کے افیر سے کافی واقف تھی سانیہ میزہ و شوہ ملک کے درمیان آخری لڑائی کی وجہ سنہ جعوید تھی سنہ نے شوہ کے ایلے خانہ سے رابطہ کیا وہ دبائی پہنچ گئے انہوں نے دونوں کے درمیان معاملہ صاف کرنے کی کوشش کی لیکن شوہ ملک اپنی دوسری دلچسپی کی وجہ سے سانیہ کے ساتھ اپنی شادی جاری رکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے سانیہ میزہ کو بھی ان کے تمام معاملات کے بعد ان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی شوہ ملک نے سانیہ میزہ کو دھوکہ دے دیا شوہ ملک کا خاندہ نہیں چاہتا تھا کہ سانیہ کے ساتھ ان کی شادی ختم ہو وہ سانیہ میزہ کے ساتھ ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ سنا جعوید کی شادی امیر سے ہوئی تھی جب شوہ ان کی زندگی میں آئے تھے سنا جعوید امیر جسوال سے جان چھڑانے کے لیے کافی پریشان تھی تین ماہ قبل اس نے طلاق لے لی تھی امیر کے لیے یہ مشکل وقت تھا آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شوہ ملک اور سانیہ میزہ دونوں ہی بہت کامیاب شخصیات ہیں میں ان دونوں کی نئی زندگی میں خوشی اور کامیابی کی دعا کرتا ہوں